احمد شیطان غاجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہین اسناعین وہوا خیر المعین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر چھانوے اور ستانوے میں خدا دمتال نے قوم یونس کے بارے میں بیان کیا ہے اس قوم یونس کی طرف جو اشارہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور ان کی نجات کو ذکر کیا ہے اس کے ذائل میں ہم قصص قرآنی کے موضوع کو شروع کیے ہوئے تھے یہ قصص قرآنی کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے عموماً قرآن کے واقعات کو انسان اپنی فقط دلچسپی کے لیے یا تعاجب اور حیرانگی کے لیے انسان اس کو پڑھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قرآن نے بیان کرنا چاہا ہے لیکن آپ سب سے پہلے خود اصل قصہ اصل داستان اور اصل واقعہ اس کو آپ ملاحظہ کریں اور اس کو جاننے کے بعد جب ہم قرآنی واقعات کو دیکھیں گے تو اس کی ہمارے پاس بہخوبی معرفت حاصل ہوگی قرآن کریم چونکہ عدب کا ایک موجزہ اور شہکار ہے لہذا اس میں عدب کے وہ اسلوب اختیار کیے گئے ہیں کہ جو اپنے مقام پہ بہترین فساد اور ملاغت کو لیے ہوئے ہیں انہی میں سے ایک اسلوب قصہ ہے قصہ اور قصص کہ یہ دونوں اسم ہیں اور قصص مزدر کے طور پہ آتا ہے یعنی اس کے ہم لوگی معینی گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں تطبع الشیع اگرچہ کل ہم نے ایک نتیجہ اخص کیا تھا اس میں تطبع الشیع کے ساتھ ساتھ بعض اہل لوگت نے مطابقت واقعیت کو بھی ذکر کیا یعنی ایک شیع کے پیچھے پڑے رہنا اور وہ جو آپ پیچھے پڑے میں ہیں ایک شیع کے وہ عین مطابقت بھی رکھتی ہو حقیقت کے ساتھ یعنی آپ ایک خبر کے پیچھے پڑ پڑھ کے اس خبر کی معلومات اکٹھی کریں اور وہ جو آپ نے معلومات اکٹھی کی ہیں وہ حقیقت اور واقعیت رکھتی ہوں اس دنیا کے اندر تو یہ جو حقیقت اور واقعیت کا تھا یہ بعض اہل لوگت نے اس کو بیان کیا بعض اہل لوگت نے سب نے اس کو ذکر نہیں کیا بعض نے ذکر کیا ہے یہ جو بعض نے اسے ذکر کیا ہے اس کی پر ممکن ہے ایک نوع اعتراض کیا جا سکے کیونکہ اکثر اہل لوگت نے کیا ذکر کیا فقط تطبع الاثر موجم المقایس اللغہ میں آپ نے دیکھا مفردات راغب اسفہانی میں آپ نے دیکھا المصبع المنیر میں آپ نے دیکھا یہ تین بڑی بڑی لغات میں سے ہیں اسی طریقے سے آپ دیگر لغات السحا کی طرف آ جائیں اس میں آپ کہیں یہ دیکھیں گے مطابق واقع بھی ہو سوان یہ جو اہل لوگت مطابق واقع یعنی واقع کی مطابق اس خبر کا اس واقع کا مطابق واقع یا حقیقت کے مطابق ہونا ہے اس کو لے کے آنا ہے تو یہی قید کہاں سے لے آئے یہ قید قرآن کریم کی آیات سے اصل میں لے کے آئے قرآن کریم کی بعض آیات سے اس طرح ہمارے سامنے استظہار ہوتا ہے یعنی وہ آیات سے معنی اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی داستان قرآن نے بیان کی ہے وہ حقیقت کے این مطابق ہے ہم اس حکم کو تو لے سکتے ہیں قرآن کی حد تک لیکن آیات قصے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خارج میں بھی اسی طرح واقع ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اہل اللغت میں کسی نے یہ شرط نہیں لگائی اس لئے قصہ سے قرآنی کے موضوع پر جب یہ کتابیں لکھی گئیں تو انہوں نے یہ ولی قید کا اضافہ کیا اس سے ہمارے پاس پھر لغت کا یہ معنی تحقیقی طور پر سامنے آ جاتا ہے اور یہی تحقیقی طور پر سامنے آنے والا معنی ہمارا مختار اور قابل قبول معنی ہے کہ حقیقت میں قصہ کہتے ہیں ایک اثر یا ایک شئے کے پیچھے پیچھے پڑھ کر اس کو حاصل کرنا تطبع الاثر یا تطبع الشئی ایک شئے کا کسی شئے کے پیچھے پیچھے ہو لینا اگر آپ گزرے ہوئے واقعات یعنی ماضی ہے ماضی کی خبروں کے بارے میں پیچھے پڑے رہیں اور بعض خبروں تک رسائی حاصل کر کے انہیں اختیار کریں تو یہ جو آپ نے مجموعہ اختیار کیا ہے لغت کے اعتبار سے اسے قصہ کہا جائے گا بے شک اس میں کوئی داستان ہو یا نہ ہو لغت کے اعتبار سے اسے قصہ کہا جائے گا اگر بات کے آنے والے زمانے میں یعنی اسی دور میں عرب معاشرے کے اندر ہی ایک تو لوگوی معنی ہمارے سامنے آیا پھر لوگوی معنی کا استعمال کرتے ہوئے اسے تھوڑی وسط دے دی جاتی جیسے حصول فقہ میں مبانی ممن زیر بحث لائے جاتے ہیں اہل عرب لفظ قصص یا لفظ قصہ وہ ایسی خبروں کے بارے میں بھی بولتے تھے کہ جنہیں کہانی یا داستان کے طور پر بنایا جاتا ہے اور اس داستان اور کہانی سے کوئی ایک خاص حدف ان کے مقصود ہوتا ہے اب وہ خارج میں یعنی وہ اس دنیا میں حقیقتاً واقعہ وارد بھی ہوا یا وقوب پذیر بھی ہوا یعنی یہ ایک الگ بہنس ہے لیکن اصل نکتہ کیا ہے اس کے اندر کہ یہ ہمارے پاس پہلو آتا ہے کہ قصے کا اطلاق یا قصص کا اطلاق ایسے مجموعے کی اوپر ہونا کہ جو داستان اور کہانی کو اپنے اندر لیے ہو اور اس سے کسی خاص حدف یا مقصد کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کسی خاص حدف اور مقصد کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے یہ آباد میں عدب کا حصہ بن گیا یہ والا جو معنی ہے جس کو عام استعمال لفظ کی صورت میں ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ معنی فارسی عربی اردو میں آج بھی اس کلمہ کا استعمال اس طور پر پایا جاتا ہے وہی قدیمی کلمہ اور اس کا معنی آج بھی چلا آ رہا ہے یہ عدب کا حصہ بن گیا اور عدب میں پھر اس سے تفصیلی بحاظ کی گئی اگر ایک قصہ ہم لکھنا چاہیں ایک قصہ بنانا چاہیں تو کب وہ قصہ لکھا اور بنایا جائے گا یہ بہت اہم اہمیت کی حامل چیز ہے کیونکہ قصہ کا اس علوب اختیار کرنا ایک چیز کو سمجھانے میں سب سب ہمیں دور معاون ہے آپ کسی جگہ پر کوئی مطلب کو ذکر کریں اور مطلب کو ذکر کرتے ہوئے آپ اسی ترتیب سے ذکر اقلی معنی بیان کریں یا نقلی معنی بیان کریں اچانک واقعہ بیان کریں آپ واقعہ کی تاثیر دیکھیں گے آپ نے جو ایک گھنٹہ گفتگو کی ہے اس سے افراد کوئی اتنا بہترین سمجھ نہیں آتا لیکن جب آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس سے نفوس کے اندر نقش ہو جاتی ہے ایک چیز لہذا قصہ کا اس علوب انسان کے پاس ان بہترین اس علوبوں میں سے ہے جس کے ذریعے سے وہ پیغام اپنا پہنچا سکتا ہے اور نفوس کے اندر رقم کر سکتا ہے اس لئے قصہ کو گھڑ لیں تب بھی عیب نہیں ہے نا گھڑیں تب بھی عیب نہیں ہے لیکن گھڑا اگر اسے قرآن اللہ تعالی یا امام معصوم یا نبی کے در نسبت دی جائے یہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے تو یہ بیان نہیں کیا لیکن آپ سمجھانے کے لئے خود قوہ اور چڑیا اس کا ایک واقعہ گھڑ لیتے ہیں کوئی عیب ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے یا اسی طرح سے آپ نے گیدر اور شیر کا واقعہ دو بیل اور شیر اس طرح کا واقعہ آپ نے کوئی ایجاد کر لیا یا آپ نے خود معاشرے کے اندر افراد سے ایک قصہ ایجاد کر لیا تاکہ آپ ایک مطلب کو پہنچا سکیں کیونکہ اصل قصے کے اندر اصل مرکزی نکتہ کیا وہ فکر ہے وہ حدف ہے جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں لہذا ایک انسان عام طور پر سوچ کے خود ایک واقعہ کو تشکیل دے سکتا ہے اور یہ صلاحیت انسانوں میں ہوتی ہے جن افراد میں صلاحیت ہوتی ہے اگر وہ دیندار نہ نکلیں تو پھر وہ یہی ناول لکھتے ہیں ڈائجسٹ لکھتے ہیں کہانیاں جھوٹی لکھتے ہیں اور اس طرح سے بس پھر پیسے کمانے کے چکروں میں آ جاتے ہیں عموماً فلمیں ڈرامے لکھنا کوئی ایک آسان بات تو نہیں ہے وہ جو فلمیں ڈرامے لکھتے ہیں یا یہ گانوں کے سکرپٹ لکھتے ہیں یا اس طرح کے دیگر شیطانی ابلیسی آمال انجام دیتے ہیں انہوں نے خوب ذہن لڑایا اس میں انہوں نے وہ عدب کے سارے اناثر اس جگہ پہ پورے کیے ہیں کہ جو عدب کی شرائط ہیں ایسی طریقے سے دینی دنیا کے اندر بھی ہیں منطق تیر باز نے لکھی جیسے باز صوفی بزرگ نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کلیلا و دبنا ہے جس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی امام سجاد علیہ السلام کے دور میں ترجمہ ہوئی ہندی کہانیوں کی پر مشتمل ہے الف و لیلہ ہے اسی طرح سے لیلہ مجنوع کے واقعات ہیں اس سے بعد میں شائری میں استفادہ کیا گیا مولانا رومی کے تو تمام شہری واقعات پر مشتمل ہے ایک قاضی تھا اس قاضی نے جھوٹا فیصلہ کیا تو وہ رسوہ ہو گیا رسوہ ہوا تو اب اس نے کہا کہ اپنے خادموں کو کہ مجھے خاموشی سے لے جائے گا پہنچا گے تم لوگ واپس چلے جائے نہ اس نے صندوق میں اسے بند کیا قاضی کو چپکے سے پہنچایا لوگوں نے دیکھا بس خالی صندوق جا رہا ہے پتہ نہیں لگا وہاں جا کے وہ خادم چلے گئے نوکر اس کے غلام چلے گئے پھر باہر سے ایک بندہ آیا اس نے صندوق کھولا قاضی آزاد ہو گیا یہ واقعہ بیان کیا مولانا روم نے اور پھر ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء انسانوں کو انہی زندانوں سے آزاد کرانے آئے ہیں انسان خطائے کرتا ہے اور خطائیں کر کے صندوقوں میں بند ہو جاتا ہے زندانوں میں بند ہو جاتا ہے ان زندانوں سے آزاد کرانے کے لئے اللہ نے انبیاء و اولیاء و آئیمہ علیہ السلام کو بھیجا لہذا اب آپ نے دیکھا یہ واقعہ انہوں نے خود ہی اپنے طرف سے گھڑا ہے کوئی باہر سے تو کوئی وحی نہیں نازل ہوئی ان کے اوپر کوئی انہوں نے قرآن و روایات سے تو یہ واقعہ نہیں لیا لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ قصہ یعنی اس میں کیونکہ اصل فکر پہنچانا مقصود ہوتی ہے آپ اس فکر کو پہنچانے کے لئے خود سے ایک واقعہ ایجاد کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ جو اناثر قصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں یہ ہر دو مقصد کے لئے ہیں پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے قصص کو اچھی طریقے سے جانیں اور قرآن کریم میں واقعات کس طرح سے ہیں اسے جانیں نمبر دو ہمیں خود اگر قصے کی نوبت پیش آئے تاکہ ایک مطلب کو پہنچا سکیں تو انہی اناثر کی بدولت آپ ایک قصہ خودی تشکیل دے سکتے ہیں اناثر قصہ کیا ہیں پہلا ہے حادثہ حادثہ سے مراجیہ ہے کہ وہ اہم واقعہ جو آپ پورے قصے میں بیان کریں گے واقعات ہوتی نا داستانی ہیں واقعات ہیں حوادث ہیں ان حوادث اور واقعات کو کیا کہا جاتا ہے قصہ کہا جاتا ہے البتہ ایک منطقی ترتیب سے ہونا چاہیے کوئی داستان ہے کہ جو واقعات کے بغیر ہو مثلا افراد کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا کسی کا مالدار ہو جانا کسی کا غریب ہو جانا یہ طرح طرح کے حوادثات جو آپ ذکر کریں قصہ اسی سے تشکیل پاتا ہے لہذا ان قصے کا پہلا انصر کیا ہے حادثہ جو کہ مختلف قسم کے جزوی واقعات کی اوپر مشتمل ہوتا ہے مختلف قسم کے جزوی حوادث کی اوپر مشتمل ہوتا ہے یہ مطلب تو ہماری لئے آسان ہے ہم نے بہت سارے قصے بھی دیکھیں سب ڈرامے ڈراموں میں اصل چیز ہوتی ہے یعنی ایک چیز کو بیان کرنے کے لئے تمام واقعات جنم لے رہے ہیں فلموں میں بھی سی طرح ہوتا ہے کہانیوں میں بھی سی طرح ہوتا ہے کارٹونوں میں بھی سی طرح ہوتا ہے یعنی کئی واقعات انجام پا رہے ہیں مثلا کارٹون لے لیں کہ ایک مثلا کھانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا اس کھانے میں خلل ڈالنا چاہ رہے ہیں دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اب جھگڑا ایک حادثہ اور واقعہ ہے یا نہیں آپ کو ایک واقعہ رونما کر کے دکھانا ہی دکھانا ہے اگر واقعہ رونما نہیں کریں گے تو قصہ جنم نہیں لے گا واقعہ کوئی نہ کوئی بنانا ضروری ہے ممکن ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا ہو اور آپ نے جیسا پیش آیا ویسے ہی اٹھا کے رکھ دیا جیسا پیش آیا ویسے ہی اٹھا کے رکھ دیا مثلا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا کسی کو سنا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر گھر آ کے میں نے ایکسیڈنٹ کا قصہ سن چکا ہوں کہ کیا ہے کیونکہ آپ نے پورا اس نے حادثہ جو رونما ہوا وہ اس نے بیان کیا ہے دوسرا دوسرا انصر پہلا انصر ہے اس لیے تشریح میں نہیں جاتے اس کی تفصیل میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں انصر آسان کر دی ہے کہ کس کس طرح کے حوادث اور واقعات انسانی ذہن تو ہمیشہ حوادث کا ایک اماجگاہ ہے وہ خیالات کی دنیا میں حادثہ ہی برپا ہوتے رہتے ہیں کبھی لڑ رہا ہے کبھی کھا پی رہا ہے اور کبھی پتہ نہیں کیا مختلف امور انجام دے رہے ہیں خیالی دنیا میں جو عام بندہ بیٹھا ہو فارغ تو اس کے ذہن میں مختلف طرح کے قصے ہی چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے حادثہ ہی رونما ہوتے ہیں کبھی کسی بندے سے بات چیت کر رہا ہے کبھی منصوبے بنا رہا ہے یہ کر لوں گا فلان کر لوں گا کبھی کوئی مشکل پیش آتی یہ ساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے مختلف طرح کے حادثے ذہن انسانی میں اجاگر ہوتے ہیں دوسرا انصر ہے سرد سرد سے مراجعہ ہے ان حوادث یا واقعے یا داستان کو پیش کرنے کا طریقہ کار حوادث یا واقعے کو پیش کرنے کے طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں سرد یعنی آپ نے جو واقعہ پیش کرنا ہے وہ کیسے پیش کریں مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی بڑا نائنصافی والا واقعہ پیش آ گیا اب آپ نے اس کو ایک قصے میں ڈھالنا ہے تو آپ کیسے ڈھالیں گے کیسے اسلوب لائیں گے شروع کیسے کریں گے مثلا مختلف قصے شروع ہوتے ہیں اردو میں کہتے ہیں بعض جملات ہر زبان میں معروف ہیں اردو میں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے اب یہ جو ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ پیش کرنے کا ایک فنی اسلوب ہے یا فارسی میں کہتے ہیں یقی بود یقینہ بود جو ابتدائی فارسی پڑھتے ہیں وہ اس کے ترجمے الٹے کر رہے ہوتے ہیں یقی بود ایک تھا یقینہ بود ایک نہیں تھا جبکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے تو اسی طریقے سے عربی میں بھی مختلف طرح کے بنتے ہیں ہمارے پاس کلمات ہیں کہ جس سے شروع ہوتے ہیں الفاظ کا آغاز ہوتا ہے مثلا ذات یومن ایک دن تھا ذات لیلتن ایک رات کا وقت تھا صحیح ہے تو اس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ایک فنی اسلوب ہے آپ نے یعنی واقع اور داستان کو کیسے آغاز کرنا ہے مثلا اب آپ کوئی ڈائجیسٹ پڑھیں یا کوئی ناول پڑھیں تو آپ دیکھیں گے آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس نے بڑے آرام سے پیالی کو اٹھایا اور ہونٹوں کے قریب لا کے اس نے ایک لمبا سا گھونٹ چائے کا لیا جس سے پتہ لگا وہ تھنڈی تھی اور دوبارہ اپنی سوچوں میں گم ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ایک آغاز ہے یہ ادھر تجسس بڑھ جاتا ہے تجسس بڑھانے والے واقعات میں آغاز میں تجسس ڈلا ہوتا ہے مثلا یہ کہ ابھی تک اس کی لاش ہل رہی تھی جس سے پتہ لگا کہ اور وہ محب و خیرانگی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا خوف کا عالم چھایا وا تھا آندھی چل رہی تھی اور ایک سناٹا پورے محول میں چھایا وا تھا اب آگے کیا ہے نہیں پتا لیکن اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہو جائے گا تجسس پھیلانے والے واقعات ان کا اسلوب ایک خاص طرح کا ہے اسی طرح سے بچوں کی کہانیوں کا انداز ایک اور خاص طرح سے ہے حقات کے بارے میں مثلا بتانا ہے یا کوئی اور واقعہ اس طرح کا سنانا ہے جس میں اس نے وحشت اور تجسس نہیں بڑھانا بلکہ کوئی اور پیغام دینا چاہتا ہے مثلا اونٹوں کی یہ قطار غروب ہوتے ہی چل پڑی اور وہ سفر کرنے کے لیے امادہ ہو چکے تھے اب میں نے یہ جب آغاز کیا ہے اس سے یہ پتہ لگا کہ یار اب سفر شروع ہو گا سفر میں کوئی حوادث کا تذکرہ ہوگا اور پھر آگے آپ واقعہ بڑھائیں گے فنی طریقے ہیں قصہ بڑھانے کے قصے کے فنی طریقے ہیں لغوی اسلوب ہیں جنہیں قاطب استعمال کر کے واقعات اور حوادث کو جنم دیتا ہے مزاہ آپ یہ کہیں کہ بہت بڑا بیری جہاز تھا اس بیری جہاز میں سارے سوار ہو چکے اور ایک خوشی کا سماہ تھا کیونکہ یہ پہلا ان کی زندگی کا سفر تھا اور ایسا جہاز کبھی بھی نہیں پیدا ہوا یا نہیں بنا تھا پیدا ہوا کلمہ صحیح نہیں ہے مثلا ٹائٹینک کے بارے میں کہ غرب نے ٹائٹینک بنایا بہت بڑا جہاز اور ایک چھوٹا ایسا ٹیلہ اٹھاوا تھا اس ٹیلے سے ٹکرا کے تباہ ہو گیا کیونکہ انہیں نظر آرہا تھا چھوٹا ایسا ٹیلہ نیچے پورا پہاڑ نکلا وہ سمندر میں پہاڑ نکلا اور جس کا اتنا دعویٰ انہوں نے کیا تباہ ہو گیا تا کہ آگر اہبر نے ایک تقریر میں بتایا کہ ان کی حالت امریکہ کی ٹائٹینک والی ہوگی یعنی پھوپاں ویسے ہی ہیں ان کی ایک وائرس کو پکڑ نہیں سکے یہ وہ اس کی دوائی بھی نہیں اجاز کر سکے ویسے ہی وہ پھولے وے اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں تو اپنے پورے ملک وہ اسی طرح سے بودھیں گے اب آپ اس کو داستان میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ روشنیوں سے بھرا ہوا ایک جہاز جس میں حجوم در حجوم تھا اور طرح طرح کے بہترین کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک سمندر کی وسطوں کی اوپر چھایا ہوا ایک بیری بیڑا آگے بیری جہاز آگے بڑھ رہا تھا ہوائیں بڑے نرم انداز میں چل رہی تھی نیلا پانی کا سمندر بچھا ہوا تھا اور آسمان کی اوپر ہلکے ہلکے بادل چھائے گئے تھے مجھلا اب میں اپنے الفاظ میں یہ واقعہ بیان کروں سننے والا آگے آستہ آستہ اس کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور تصورات میں کئی گھنٹے گزار دیتا ہے تو یہ بھی ایک فنی یعنی اس نے اس کو اس واقعے کو بیان کرنے کے لئے کیا اسلوب اختیار کیا ہے یہ سرد کہلاتا ہے اس لئے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بیان کرنا ہے مزہ یہ جو نصیم حجازی کیونکہ پاکستان میں جہادی انصر کو بھڑکانے کے لئے اور جہادی انصر کی ترویج دینے کے لئے ناول نگاروں نے بڑے بڑے ناول لکھے مثال کے طور پر بعض ناول لکھے گئے جو پرانے ہیرو گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے مثال کے طور پر ناول لکھے گئے سلاودین ایوبی کی اوپر اسی طریقے سے محمد بن قاسم پر ناول لکھے گئے اسی طرح سے اور بڑے بڑے افراد تھے ان کی پر ناول لکھے گئے اور بعض ایسے تھے کہ جو اس طرح کے افراد اور شخصیات پر نہیں ایک قوم انصر کو بالا اور بلند کرنے کے لئے جیسے کمانڈور اے حمید کے ناول ہیں یا اس طرح کے دیگر نصیم حجازی انہی میں سے ایک ہے اب اس کی کہانیوں کا آغاز ہوگا کیونکہ وہ دینی تناظر میں اس نے یہ لکھے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ پانی کے گھاٹ میں اپنے تلوار اور شمشیر کو ایک طرف رکھ کے پانی پی رہا تھا اب وہ ایک منظر کشی کرے گا اس منظر کشی کے بعد اس کے بہادری کے قصے شروع ہو جائے گا پھر اس کے جسم کی ساخت کو بتائے گا اس کی قبیلے کی طرف آ جائے گا پھر اس کو کیسے وہ وہاں سے نکلا اس کی طرف آ جائے گا گھر سے وہاں پہ کس نے اس کو جہاد کی دعوت دی اس کی طرف آئے گا پھر ایک مارکے کا ذکر کر دے گا دونوں میں مارکہ ہوا اور اس مارکے میں اس کی کیا بہادری تھی آپ نے ملاحظہ کہ اس نے کس طرح سے قصے کو شروع کیا اور قصے کو پیش کرنے کا ایک بہترین اسلوب اس نے سامنے رکھ دیا اس اسلوب کو پیش کر کے سامنے رکھنے کے اس کو ہم کہتے ہیں سرد یہ جو سرد ہے اس میں اس نے بعض چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے نمبر ایک قصے میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو قوی متین اور مضبوط عدب کا حصہ شمار ہوتے ہیں مثلا جیسے ابھی میں نے بولا کہ بحری بیڑا پیدا کیا اب پیدا کرنا بھی کوئی بلکل اردو میں غلط چیز نہیں ہے مفہوم سمجھ گیا لیکن ہم کہیں گے بحری جہاز اس نے بنایا یہ اس سے مناسب ہے کیا کوئی اور ہم لفظ عدب کا لے کے آئیں وہ اس سے بھی بالتر ہوگا جس میں تشبیح کا اسلوب پایا جاتا ہے یعنی متین اور قوی الفاظ استعمال کرے نمبر دو وہ الفاظ پر اثر ہوں ایسے الفاظ جن کی تاثیر نہیں ہوتی انہیں قصے میں استعمال نہ کرے ایسے الفاظ استعمال کرے جو اثر انداز ہوں اس کے جذبات کو ابھار دیں اس کے جذبات کو ابھار دیں نمبر تین وہ زندگی کو جب بیان کرتا ہے یعنی قصے کے اندر انسانی زندگی یا شئے کی زندگی کو بیان کرے تو اس کی بہترین اکاسی کرے اس کا نقشہ ایک بہترین کھینچے یعنی کہتے ہیں اس کی بہترین اکاسی کرے وہ یہ تین اہم پوائنٹ تھے ہمارے پاس اور بھی اس کے زیل میں ہیں اب تو کوئی دو سو دو سو تین سو تین سو صفحے کی کتابیں لکھی گئی ہیں اناثر قصہ کی اوپر اسالیب قصہ اناثر قصہ بہت ساری کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی ہیں آجاتے ہیں سرد کے تین طریقے ہیں تین طریقے عموماً بیان کرنے کے رائج ہیں ایک طریقہ طریقہ مباشر ہے اسے کہتے ہیں براہراس طریقہ براہراس طریقے میں کاتب جو ہوتا ہے لکھنے والا وہ مثل معرخ ہے تاریخ دان کی ماند ہے یعنی اس نے فقط نقل کرنا ہے قصہ اپنے الفاظ میں ڈھال کے واقع کو نقل کرنے جو ہو چکا ہے اس نے کوئی اپنی طرف سے خود واقعہ نہیں گھڑا ممکن ہے گھڑ بھی لے لیکن اپنا واقعہ نہیں بیان کر رہا ذاتی واقعہ بیان نہیں کر رہا یا کسی دوسروں کے واقعات بیان نہیں کر رہا یہاں پہ وہ مثل معرخ ہے خود ایک واقعہ کو بیان کرتا ہے اور گویا کہ وہ واقعہ کے ہوتا دیکھ رہا ہے یہ اہم نقطہ ہے وہ اس طرح سے اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے گویا کہ اس واقعہ کا شاہد اینی شاہد وہ خود ہے بے شک وہ خود ساختا اس نے یہ واقعہ بنایا ہے یا کوئی حقیقتا ہوا اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کا انداز بیان کیا ہے گویا کہ وہ ادھر کھڑا شاہد ہے اور خود دیکھ رہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے انجام پایا درست ہے یہ پہلے ہے اسے کہتے ہیں براہ راست طریقہ براہ راست طریقہ سے مراجعہ ہے کہ جو رونما واقعہ ہو چکا ہے اس سے براہ راست دو چار ہو کے وہ اس کو اپنے الفاظ میں قلم بند کر رہا ہے دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ کہتے ہیں ذاتی طریقہ ذاتی طریقہ سے مراجعہ ہے وہ اپنے ہی تجربات بتا رہے ہیں میں اس طرح سے گیا میں نے یہ دیکھا میں نے فلان کیا میرے ساتھ اس طرح ہوا ایک بندہ آیا اس نے مجھے اس طرح یہ کا فلان کا یعنی اپنا پورا واقعہ بیان کرتا ہے اپنے واقعات بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں یہ جو اپنے ذاتی واقعات ہیں قصہ بنا کے پیش کرتے ہیں اس قصہ بنا کے پیش کرنے کو ہم کہتے ہیں ذاتی طریقہ جیسے بعض مولانا حضرات واقعات سناتے بھی ہیں کہ گرمیوں میں تبتی دھوپ میں بس میں سوار ہوئے اور ٹھیرنے کی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی ایک دوسرے میں گویا کہ دھنس کے کھڑے ہونا پڑا گرمی کی شدر بھی زیادہ تھی اور گرمی بس کے اندر ویسے ہی حفظ کا محول بن جاتا ہے تو پسینے سے شرابور ہو گئے پسینہ زیادہ آتا ہے تو خارش بھی شروع ہو جاتی ہے تو ایک نے جو ہے وہ زور زور سے خارش کی تو اگلے نے کہا بھائی یہ میرا بازو تیرا بازو نہیں ہے اپنے بازو پہ خارش کیا وہ اپنا بازو میں پھر تلاش کرنے لگ گئے اب اپنے اس نے اپنا ایک ذاتی ایک واقعہ اجاد کیا اور واقعہ بیان کیا اسے کہتے ہیں ذاتی طریقہ اس کے ذریعے سے ممکن ہے کہ وہ گرمی کے حدت اور شدت یا اپنے اس کام کی زہمت جس کام کے لئے جا رہا ہے اس کام کی زہمت اور اس کام کی مشقت کو وہ بیان کرنا اس کے پیش نظر مقصود ہو تیسرا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں طریقہ وثائق یعنی آپ کے پاس مختلف طرح کے باوسوق واقعات اور حکایات ہیں آپ ان کے ذریعے سے کلم بند کرتے ہیں مثلا کربلا کا واقعہ انجام پایا ساٹھ اکسٹھ ہجری کو آپ نے اس کی معلومات لی اور پھر اس کی معلومات کو آپ نے قصے کی حالت میں قصے کی صورت میں کلم بند کیا کیونکہ آپ کے پاس باوسوق طریقے سے بعض معلومات پہنچی ہوئی ہیں باوسوق طریقے سے بعض آپ کے پاس واقعات اور حکایات موجود ہیں اب آپ اسے داستان کی صورت دے رہے ہیں داستان کربلا کے نام سے کتابیں بھی لکھی گئیں واقعات لکھے گئے مثلا حبیب بن مظاہر اپنے گھر سے کیسے نکلے ان کا آپ خد و خال بیان کریں حالات کوفہ کے بیان کریں اور وہاں پہ اب یہ واقعہ تو درست نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے خط کے ذریعے بلایا اس واقعے کی کوئی اثنٹیسٹی یا حقیقت موجود نہیں ہے بہرحال حبیب بن مظاہر کے کربلا تک پہنچنے کوئی داستان کی صورت دے دی تو یہ جو داستان کی صورت دی ہے اسے کہتے ہیں طریقہ وثائق عموما جو فلمیں بنائی جاتی ہیں وہ پہلے داستان کی صورت میں ہی ڈھلتی ہیں وائلہ تو اسکرپٹ نہیں لکھے جا سکتے اس لئے وہ پورا ذہن میں اپنے نقشہ بنائے گا نقشہ بنانے کے بعد پھر وہ کاغذ کی اوپر آتا ہے اور پھر اسے فلم آیا جاتا ہے اس لئے یہ ڈرامے ہیں اور فلمیں ہیں وہ انسانی نفسیات کو دقیق طور پر متعلق کرنے سے بنتی ہیں اس لئے ذہن یہ قصے تیزی سے پھر بناتا چلا جاتا ہے یہ دوسرا انصر تھا تیسرا انصر تیسرا انصر ہمارے پاس آتا ہے جو فنی طریقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی کئی انواع اور اقسام بنتی ہیں اسے کہتے ہیں تیسرا انصر بناوٹ سرد ہے پیش کرنے کا طریقہ الفاظ کا چناؤ اس لوب کا چناؤ جملات کا چناؤ بنا ہے کہ کون سا جملہ کہاں پہ رکھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس جملے کو بنانا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس فنی طریقے سے مراد ہے یعنی بنا کے مورد میں آپ لکھ سکتے ہیں تیسرا ہمارے پاس انصر آ جاتا ہے قصے کو الفاظ اور جملات کے چناؤ کے بعد اور منظر کشی جو آپ نے ذہن میں کی ہے اس کے بعد اس کو ایک فنی حالت میں ڈھال دینا فنی حالت میں ڈھال دینا اس کی ہمارے پاس مختلف انواع اور صورتیں بنتی ہیں جن میں سے دو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مثال ایک ہمارے پاس صورت یہ بنتی ہے کہ ایک قصے کے اندر آپ متعدد واقعات بیان کر دیں ایک قصے میں متعدد واقعات بیان کریں ان تمام واقعات میں مرکزی شخصیت ایک ہی ہو ان میں مرکزی شخصیت ایک ہی ہو مثال ڈراما ہے ڈرامے میں آپ تین چار واقعات بیان کرتے ہیں مثال ایک ماہ ہے اس کا ایک بیٹا ہے اس کو ابھی آپ دکھا رہے ہیں بیٹے کو مشکت سے پال رہی ہے اور بچہ آ جا رہا ہے یہ منظر ابھی چلی رہے فوراں ایک اور منظر دکھاتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے وہ مثال گاڑیوں کا کام کر رہا ہے اور اس کے پھر مسائل دکھاتے ہیں اسی اس حالت میں ایک اور جگہ دکھاتے ہیں وہاں پہ بڑی خوشحالی سے کوئی رہ رہا ہے اور زنگی بسر کر رہا ہے کسی میں ایک چوتھا واقعہ دکھا دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اور بچہ ہے اور وہ تنہوں تنہا زنگی بسر کر رہا ہے کسی نے اسے لے پالک اولاد کے طور پر اٹھا لیا اب آستہ آستہ ان واقعات کو آپ بڑھاتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے یوں ربط دیتے جاتے ہیں اور وہ ربط دینا کیا تھا وہ مثلا اسی خاتون کی کہانی تھی یا ادھر جو جو جوان مرد ہے اس کی کہانی تھی کہ اس کی زمینوں پہ کسی نے قبضہ کر لیا اس کا ایک بھائی تھا وہ ان فتنوں میں اسے اغوا کر کے لے گئے اس کا جو باپ تھا وہ اسے چھوڑ کے مثلاً چلا گیا پھر ان واقعات کو سب کو اس جوان کے ساتھ آپ ربط دے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بنائے انتقائی عربی زبان میں یعنی آپ اس کو اپنے طور پر ایک نام دے سکتے ہیں کہ اس فنی اسلوب کو آپ کئی اجزاء ملا کے ایک قصے کو جنم دینا کئی حوادث کو یا کئی واقعات کو ملا کے ایک واقعہ آپ کا جنم دینا یہ عموماً جو فلمیں ڈرامیں ہیں اور کارٹون یہ تینوں اسی کی زہل میں لکھے جاتے ہیں صحیح ہے اسی کی زہل میں میں اس کی احسان مثال قرآن سے اگر آپ کی خدمت میں دینا چاہوں تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے پہلے ان کی بچپنے کو بیان کیا پھر بھائیوں کے حسدانہ مادے کو بیان کیا پھر ان کی غلامی کو بیان کیا جیل جانے کو قرآن نے بیان کیا پھر عزیز مصر بن جانے کو بیان کیا پھر اپنے تمام عزیز اقربہ سے ملاقات کرنے اور ملا دینے کو قرآن نے بیان کیا آپ نے دیکھا کئی واقعات ہیں لیکن ان سب واقعات میں اساسی شخصیت کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک اور ہمارے پاس طریقہ کار ہے اسے کہتے ہیں بنائے عدوی کہ قصے میں بہت سے واقعات ہو اور واقعات کا گہرہ ربط اصل واقع سے ہو اور یہ اصل واقعہ ایک خاص فکر کو تشکیل دے رہا ہو سب واقعات ہیں اوپر والے واقع میں تو ایک شخصیت کے گرد تھے سارے واقعات لیکن نیچے والے واقع میں سارے واقعات ایک اصل فکر کی طرف لے کے جا رہے ہیں مثلا پاکستان بننے کا کوئی واقعہ آپ نے لکھا تو یہ ایک علیدہ مستقل وطن کے حصول کے بارے میں ایک فکر کو جاہ کر رہا ہے اور سارے کے سارے واقعات ایک فکر کو بیان کر رہے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنا کے پھر اس کا مطلب ہے کئی قسمیں اور انواع و اقسام نکل سکتی ہیں لیکن ہم ان دو مثلا قرآن کریم قرآن کریم آیا شخصیت کے گرد واقعات کو پھیراتا ہے یا فکر کے گرد واقعات کو پھیراتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن کے واقعات پتہ یعنی فکر ہدایت فکر نجات یا فکر گمراہی اس کے گرد تمام واقعات کو پھیراتا رہا ہے یعنی ایک شخصیت کے گرد ممکن ہے کہ آپ فکر کے گرد واقعات کو پھیرائیں اس میں بھی شخصیات ہوں گی اس میں بھی دیکھر چیزیں ہوں گی تو اس طرح سے ہمارے پاس انواع بنتی ہیں کہ آپ نے فنی طریقے میں کیسے پیش کیا ایک فنی طریقہ شخصیت کو اساسی صورت دی اور تمام قصہ اس کے گرد ایک دفعہ فکر کو اساسی صورت دی اور تمام قصہ اور اس کے واقعات اس سے منسلک ہے چوتھی صورت چوتھا انصر چوتھا انصر ہے شخصیات یہ شخصیات بہت اہم رول ادا کرتی ہیں اگر ایک قصہ کے اندر شخصیات نہ ہوں تو وہ قصہ نہ تمام شمار ہوتا ہے بلکہ قصہ ہی نہیں بن پاتا شخصیات اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں مثلا وہ کس طرح سے شخصیات شخصیات سے مراد ہیں وہ افراد جو قصے میں کردار ادا کر رہے ہیں وہ افراد جو قصے میں کردار ادا کر رہے ہیں یہ پھر ہمارے پاس افراد دو طرح کی ہو جاتے ہیں ایک مرکزی شخصیات ہیں اور ایک شخصیات جو بہاز آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں اچھا یہ شخصیات قصے میں ان شخصیات سے ہی جذبات کا تعلق ہے انہی شخصیات سے حوادث کا تعلق ہے انہی شخصیات سے آواتف اور صفات کا تعلق ہے گویا کہ قاری ان شخصیات کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو آپ نے شخصیات اس طرح وارد کرنی ہے مثلا بعض قصے ایسے ہیں کہ وہاں پہ جوان بوڑے بچے تینوں طبقات اور شخصیات کو پیش کرنا ضروری ہے بعض شخصیات ہیں جو ایک مرد اور ظن ان دو کے درمیان واقعے کے اوپر مشتمل ہیں لیکن شخصیات نہ ہو تو قصہ نہیں بنتا اچھا چار چیزیں ہیں جو بالخصوص آپ شخصیات کے ذہل میں ڈسکس کریں گے نمبر ایک اس کے جسم جسمانی پہلو یعنی اس کا طول کتنا لمبا چوڑا تھا اور اس کا رنگ کیسا تھا اس کو بیان جیسے قرآن کریم نے جناب تعلوت کا جب تذکرہ کیا تو علم اور جسم دونوں کا تذکرہ کیا پھر روایات آتی ہیں کہ جناب تعلوت وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور لکڑیاں کاٹنے کا کام کیا کرتے تھے ایک پاکیزہ ترین جمعان جو باخبر ہے اپنے معاشرے سے بیگانہ نہیں ہے لیکن پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے گناہوں کے ساتھ نہیں تعلوت کا آغاز روایات نے اس طرح سے کیا ہے لہذا جسمانی بیان کیا جائے مثلا مختلف آپ نے قصے دیکھیں ہوں گے اس میں جسم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے قصے اس طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی مضبوط بازوں کا مالک تھا اور اس کا قد تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا آنکھیں اس کی تھرچی دکھائی دیتی تھی کہ جب بھی گویا کہ وہ غصے کی حالت میں ہے خرامہ خرامہ قدم اٹھایا کرتا تھا اور قدم اٹھاتے ہوئے نظریں اس کی زمین کی اوپر گھڑی بھی ہوتی تھی اور ایک پروکار چال چلتے ہوئے وہ جوان چل رہا تھا اب میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں خود ہی قصہ بنا رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ میں اس واقعے میں شخصیت کو جب ذکر کر رہا ہوں تو اس کے جسمانی خدوخال کے ساتھ اسے ذکر کیا جا رہا ہے صحیح یا اس کی مثلا رنگت جو تھی وہ اس طرح سے تھی اس کا قد اتنا اٹھاوا تھا اب ہم آپ واقعات پڑھیں اردو عدب میں عربی عدب ہر زبان میں بہترین الفاظ کے ساتھ جسم کو بیان کیا گیا جیسا بھی میں آپ کے ساتھ الفاظ کے نقاط کو ذکر کر رہا دوسرا پہلو شخصیت میں یعنی مذکر مونس قد کٹ رنگ دھنگ قدم اٹھانا خصوص جو جسمانی خصوصیات ہیں اس کا تذکرہ شخصیت میں کیا جائے نمبر دو بعد اجتماعی اس کا اجتماعی جو پہلو ہے وہ بیان کیا جائے مثلا باپ ہے بیٹا ہے جوان ہے بوڑا ہے بچپنا ہے اجتماعی اس کا انصر کیا ہے اسی اجتماعی انصر میں آ جاتا ہے ثقافتی رنگ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتا تھا مزاج کیسا تھا مذہب کیسا تھا فرہنگی اس کا رنگ دکھائی دے صحیح ہے یہ اجتماعی حوالوں سے ہیں رنگ ڈھنگ اس کا دکھائی دے اجتماعی طور پر رنگ ڈھنگ اس کے زندگی کے بعض طور طریقے اجتماعی پہلو سے بس ایک اس کے آ جاتا ہے اجتماعی تعلقات کے تبار سے مثلا کام کیا کرتا ہے لکڑھا رہا ہے کوئی جوب کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی دکان ڈالی بھی ہے یہ اجتماعی اس کا روخ ہے تیسرا آ جاتا ہے بوعد نفسی یعنی اس کے اندر استعداد کس کس چیزوں کی ہے صفات اس کے اندر کیا کیا ہیں افکار اور میلانات کیا ہیں سوچتا کیسے ہے اب آپ کوئی بھی قصہ دیکھیں قصے کی انواعی اسی طرح مختلف ہوتی ہیں مثلا کوئی فلم دیکھیں اس میں انہوں نے ہیرو دکھانا ہے تو وہ شروع سے اس کی خاص حالت دکھائیں گے اس کی جو ذاتی ذاتی صفات ہیں یہ بوعد نفسانی کہلاتا ہے چوتھا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ قصے کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ان شخصیات کے اعتبار سے ہے اور وہ چوتھا انصر یہ ہے کہ ان تینوں پہلوں کو بہترین انداز میں جم کر کے ایک شخصیت کو پیش کیا جائے چوتھا کوئی جدا انصر نہیں ہے یہ تین انصر ہی بنیادی انصر ہیں لیکن ان کو جم کر کے ایک اچھے انداز میں بیان کرنا وہ قصے کا ذریعہ ہے ہمارے پاس پانچفا انصر آتا ہے زمان اور مکان یعنی کیوں زمانے میں وہ گزرا ہے اور کن حالات میں مثلا پہاڑی علاقہ ہے سہرائی علاقہ ہے میدانی علاقہ ہے اس علاقے کی نشاندہی کی جائے اور اس کے عداد اتوار اس علاقے کے بیان کیے جائیں چھٹا اور آخری انصر اور وہ یہ ہے کہ ایک فکر حدف ہوتا ہے قصے میں قصے میں حدف یہی فکر ہوتی ہے اگر یہ حدف نہ ہو اگر یہ حدف نہ مد نظر ہو اور اس تک نہ پہنچے پورا قصہ ہمارا عباس اور لغب چلا جائے گا اصل یہی فکر ہوتی ہے جو پہنچانا چاہتے ہیں مثلا لالشتہ بچانا ہے آج کے دور میں تو بہت سارے انحرافی قصے ہیں جو ان قصے کے اناثر جانتے ہیں وہ ناول ہے فلم ہے ڈراما ہے کارٹون ہے ڈاکومنٹری ہے کوئی کلپ ہے اس میں اصل فکر کو جانتے ہیں آج کل زیادہ تر الہات پھیلانا چاہتے ہیں آج کل زیادہ تر شہوات کو پھیلانا چاہتے ہیں مفاد پرستی کا درست دیتے ہیں سارے واقعات اسی کو جنم دے رہے ہیں اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو فکر ہے اس فکر کے لیے یہ پوری تمہید باندھی گئی تھی حادثہ ہے سرد ہے بناوٹ ہے اس کی یا شخصیات ہیں وہ ساری کیوں تھی اس فکر کو پہنچانے کے لیے قرآن کریم نے بھی ہر واقعے کو جو بیان کیا ہے وہ اصل فکر کو پہنچانے کے لیے کیا ہے یہ ہمارے پاس کل کہانی تھی اناثر قصہ کی انشاءاللہ اگلے درست میں ہم انواع قصہ پڑھیں گے اور انواع قصہ سے قرآنی واقعات میں داخل ہو جائیں گے مثلا قرآن انواع قصہ میں کچھ ہوتے ہیں چھوٹے قصے کچھ ہوتے ہیں بڑے قصے اور کچھ ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے مسرحیہ ڈرامے ڈراموں کی پھر انواع ہیں ڈرائیٹیجی ہے ڈرائیٹیجیکل بعض موضوعات ہیں جسے کہتے ہیں کہ غم اور حزن کے بعض حضے ہوتے ہیں کومیڈی ہوتے ہیں کومیڈی اس میں وہ دکھانا چاہتے ہیں اس طرح مختلف حوادث کی پر مشتمل ہیں یہ انواع اقسام کے قصے یعنی فلم ڈراما کارٹون داستانے ناول کہانیاں یہ سارے کی سارے کس انوان کے تحت آ جاتی ہیں قصہ کے انوان کے تحت آ جاتی ہیں صل اللہ علیہ وسید محمد وآلہ طاہرین موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا